السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو احمد نقشبن جی کا ایک ویڈیو آیا ہے جس میں یہ بتا رہا ہے کہ مردوں سے دعا کرنا خبر والوں سے دعا کرنا بالکل جائز ہے شرک نہیں ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے اور شیئر کرئے ساتھے ساتھ میں اس کو جوابی دیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو اور شروع کرتے ہیں ویڈیو خدا کی خسم درگاہ جانا درگاہ میں اللہ کے ولی کے مزار کے سامنے ٹھہرنا اور اللہ کے ولی سے مانگنا اللہ کی خسم یہ شرک نہیں ہے تو آپ نے سنا کہ اللہ کی خسم کھا کے کہتا ہے کہ درگاہ جانا اور خبر کے پاس تھہرنا اللہ کے ولی سے مانگنا خدا کی خسم شرک نہیں ہے پہلے تو درگاہ بنانا ہی جائز نہیں ہے درگاہ بنانا ہی جائز نہیں ہے اب رہا سوال خبر میں دفن جو مردہ ہے چاہے وہ کوئی بھی نیک ہو متقی ہو پریزگار ہو کوئی بھی شخص ہو جو دنیا سے جا چکا ہے اگر وہ نیک رہا تو اس کی روح علین میں رہے گی اور گنے گا رہے گا تو سجین میں جائے گی اس کی روح وہ تو دنیا میں واپس نہیں آ سکتا پھر اس سے مدد مانگنا خبر میں دفن بابا سے مدد مانگنا بلکل جائز ہے ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ یہ اور کیا کہتا ہے یہ شرک آپ اگر بولے ہے غریب نواز آپ اللہ کے ولی ہیں آپ میری مدد فرمائیے یہ کوئی شرک خدا کی خزم نہیں ہے آپ اگر بولیں گے غریب نواز ہماری مدد فرمائیے تو یہ شرک نہیں ہے کہتے پہلے بات تو وہ غریب نواز سنتے ہیں کیا اس کی فریاد کو کیونکہ وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں تین جگہ فرماتا ہے سورہ روم سورہ نمل سورہ پتر میں کہ بے شک آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے جو خبروں میں دفن ہیں جو خبروں میں دفن ہیں ان کو نہیں سنا سکتے لیکن نقشبندی کہتا ہے کہ ان سے مانگنا شرک نہیں ہے وہ دیتے بھی ہیں ان سے مانگا جائے آگے دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے اگر کسی سے مانگنا شرک ہوتا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ کے گھر پہ فقیر آیا کون آیا فقیر آ کے کیا بولتا اللہ کے نام پہ دے دے بابا وہ بابا آپ ہے اب یہ لوگوں کو بے اوخو بنانے کے لیے ایک خصہ سنا رہا ہے کہ آپ کی گھر کو فقیر آیا اور فقیر آ کے آپ سے مانگا اللہ کے نام پہ دے دے بابا تو وہ بابا آپ ہے یہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے بڑی اچھی بات کہی نشیبندی صاحب نے کہ وہ بابا آپ ہے اب فقیر کتنا سمجھدار ہے اور خبر پوجھا لیے کتنا بڑا بے اوخو ف ہے آگے سنیے فقیر کس سے مانگتا بابا آپ ہے جی ہو آپ سے بولو سبحان اللہ آپ سے مانگا تو آپ کیا کرے جیب میں ہاتھ ڈالے پانچ کی نوٹ شہصور جی صاحب میں بٹے تدرہ پوزیشن ماننا تھا پوز پچاس کی نوٹ فقیر آپ سے مانگا آپ دیئے نہیں دیئے دیئے دیا زور سے بولو دیئے دیا تو آپ دیئے آپ دیئے بازو والا بازو والا بھی دیا دیا بازو والا بھی اور فقیر بازو والے سے بھی مانگا کیونکہ فقیر سنی وہاں بھی دیکھ کے نہیں مانگتا جو دیئے بڑے بھائی بلتا ملکل ملکل انہیں بلتا مہیے چھکڑوں میں گیا تو ہی سو پیسے بھی چلے آتے بلتا ملکل فقیر سمجھ داتا اللہ کے نام پہ دے دے بابا بازو والے بلا تو بازو والا بھی نکال کے پچاس کی نوٹ دے دیا فقیر کس سے مانگا اللہ سے مانگا اور بندہ نکال کے دے دیا شرک ہوا نہیں ہوا شرک ایسا بولے تو پورے فقیرہ مر جاتے دنیا میں تو احمد نقشبندی بتا رہا ہے کہ فقیر آ کے بازو والے سے مانگا بندے سے مانگا شرک ہوا کیا شرک نہیں ہوا بندہ زندہ ہے فقیر کو اقل ہے بندہ جو ہے زندہ ہے اگر اس کے پاس ہوں گے تو وہ برابر مدد کرے گا برابر بھیگ دے گا فقیر جانتا ہے فقیر کو پتا ہے کہ زندہ بابا مدد کر سکتا ہے مردہ بابا مدد نہیں کر سکتا اس لئے تو دیکھتا ہوگا نقشبندی مزاروں پر بیٹھے ہوئے فقیر زندہ بابوں سے مانگتے ہیں جو وہاں آتے ہیں ان سے نہیں مانگتے جو خبر میں دفن ہے تجھے نظر نہیں آتی یہ بات تو اتنا بھی جاہل نہیں ہے تو تو سمجھتا ہے بات کو تجھے پتا ہے لیکن مزاروں کی مارکٹنگ کرنا لاکھوں روپے کمانا تیرا دھندہ ہے پیٹ کا دھندہ ہے اپنا پیٹ پالنا ہے تجھے فقیر جو ہے نا زندہ انسان سے مانگتا ہے کبھی دیکھا تو کہ فقیر کسی مردے سے مانگا اور مردہ اس کو دیا پیسے کبھی دیکھا تو خیامت کی صبح تک تو یہ ثابت کر سکتا چل کسی فقیر کو لے کے جا تو خود فقیر ہے تو جا کے بابا سے پچاس روپے منگے دکھا بازک والے سے بھی پچاس روپے منگے دکھا اگر بابا خبر کے اندر سے تکو پچاس روپے دے دیا تو تو سہی نہیں دیا تو تو جھوٹا کذب اور واقعہ میں تو جھوٹا کذب ہے کیوں وہ بابا خیامت کی صبح تک نہ تیری بات سنے گا نہ تیری مدد کرے گا فقیر کو معلوم ہے مردہ بابا نہیں دے سکتا مردے بابا کے پاس جو پوجہ کرنے آئیں گے جو نظر نیاز کرنے آئیں گے یہ زندے بابے ان سے مانگو یہ دیں گے فقیر سمجھدار ہے زندہ انسان ازباب کے تحت مدد کر سکتا ہے اب کبھی کبھی تو دیکھتا ہوگا زندہ انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے فقیر مانگتا ہے لیکن وہ فقیر کو دے نہیں پاتے کہتے ہیں بھائی معاف کرو ابھی چلنے نہیں ہے چھوٹا نہیں ہے نہیں بولتے ہیں زندہ انسان بھی بے باس ہو جاتا ہے اس کے پاس نہیں ہے تو رہا سوال تیرا تو مزاروں کا دنیا کے مسلمان جائے اور خبروں پہ اپنا مال دولت ارزد لٹائیں بلکہ مسلمان نہیں ساری دنیا کے لوگ جائیں ہندو مسلم سیکھری سائی سب جائیں سب مزاروں پہ جائیں مال لٹائیں تاکہ تجھے آمدانی ہو جائے تجھے پیسہ مل جائیں تو تو ہے مارکٹنگ منیجر تیرا کام تو ہے مزاروں کی مارکٹنگ کرنا نقشبندی بیٹا صدر جا فقیر سمجھدار ہے تُو کب بن جائے گا فقیر تُو کب بنے گا سمجھدار فقیر سے سیکھ لے فقیر سے سیکھ لے بھیک مانگنا بھیک مانگ اللہ کے نام پہ دیں گے لوگ تجھے زندہ بابے دیں گے مردہ بابے نہیں دے سکتے